اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال انگو جیوننگ میں ہوں عرضو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ اوف یو ہمیں جی آج جوائن کیا ہے تاہیر گورا صاحب نے جو کہ سینئر جنرلسٹ ہیں اپنا دبردست یوٹیوب چینل ٹاک ٹی وی کے نام سے بھی چلاتے ہیں اور آج ہم سر کو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ جو سنڈے کو عمران خان صاحب نے باتیں کی لائف کالز پر ویسے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو لائف کالز کی جاتی ہیں وہ بھی ان کے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں کیونکہ کوئی سخت سوال نہیں کیا جاتا کوئی ایسا سوال نہیں کیا جاتا جس سے کہ وہ نراز ہو جائیں تو اس بارے میں ہم پتہ کرتے ہیں کہ گورا صاحب کیا کہتے ہیں بہت شکریہ صاحب کہ آپ نے جوائن کیا شکریہ بہت شکریہ آپ نے جہاں سے بات شروع کی کہ جو questions کیے جاتے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ہی کر رہے ہیں اور یقینی طور پر جو questions میں نے بھی سنے وہ اپنے ہی ان کے پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے تھے پہلے ان کی تعریفیں کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ question آتا تھا لیکن اپنے لوگوں سے questions کروا لینے کے باوجود بھی عمران خان کوئی اچھا جواب نہیں دے سکے بکھلائے ہوئے تھے یوں لگتا تھا کہ وہ اپنے اس پورے خطاب میں روئے چلے جا رہے ہیں اور واضح طور پر اس کی indication تھی کہ ان کی باری ختم ہو چکی ہے لیکن میرا یہی خیال ہے ساتھ سمندر پار بیٹھے ہوئے اس تقریر کو دیکھتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ ان کی باری اس طرح ختم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے ملک کا برا حال کر دیا ہے economy برباد کر دی ہے ہمسائیوں کے ساتھ میرا خیال ہے low level کے relationship آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو سیاسی شہید نہیں بننا چاہیے میں اپنی تیک ٹی وی پہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام یا political party ہیں یہ سمجھ لیں کہ یہ مکمل طور پر فیل ہو جانے کے بعد سیاست کے منظرنامے سے باہر چلے جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا میں گزشتہ تین ساڑھے تین سال سے یہ مسلسل کہہ رہا ہوں کہ یہ actually جو انہوں نے خود کہا ہے کہ میں opposition میں جا کے یا باہر بیٹھ کے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا تو یہ باہر جا کے بلا شبہ خطرناک تو میں نہیں کہوں گا اب یہ ہو پائیں گے مگر یہ ایک طرح سے نظام کو جیسے ہے اس پر گندگی پھینکتے رہے گے یہ ان کا style ہے پرانا style ہے تو یہ تقریر ان کی کافی frustrated تقریر تھی اور مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ جیسے صحافیوں نے اور پاکستانی عوام نے اس تقریر کو کیسے لیا ہے وہ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا لیکن ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو critic ہیں ہمیں یہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ عمران خان کی نلائی کی اپنے انتہا پر تھی اس تقریر کے دعا لیکن سار جو انہوں نے کہا کہ جی لوگوں کو کہا کہ میں یہاں پہ آفیس آ اس لیے نہیں آتا کہ میں یہاں لوگوں کی گھٹیا باتیں سنوئے گھٹیا لوگوں کی باتیں سنوئے انفیکٹ لوگوں کو گھٹیا کا کس کی طرف اشارہ ہے میڈیا کو کہہ رہے ہیں عام پبلک کو کہہ رہے ہیں یہ establishment کو فوج کو کس کو کہہ رہے ہیں آپ کے خیال سے دیکھیں میرے حساب سے تو یہ سب ہی کو کہہ رہے ہیں لیکن زیادہ ان کا جو اشارہ ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی طرف ہے اور انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز ہی اس بات سے کیا کہ جو باتیں مجھے پارلیمنٹ میں کہنی چاہیے وہ میں آج عوام کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پارلیمنٹ میں یہ باتیں کہنی نہیں دی چاہتی تو مجھے ان کی بے بسی کا بھی احساس ہوا اور اندازہ ہوا کہ یہ اپنی ہی پارلیمنٹ کو اپنے لیے کتنا غیر مقبول اور غیر موثر بنا چکے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ہی پارلیمنٹ کے ڈیکرم کو اپنی ہی پارلیمنٹ کے نظام کو خود ہی انہوں نے خود اور ان کی پارٹی نے برباد کر دیا ہے کہ آج یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہے کہ یہ اپنی بات اپنی ہی پارلیمنٹ میں نہیں کہہ سکتے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا کتنا حشر نشر کیا ہے کتنا بیڑا غرق لیکن آپ یہ بھی دیکھئے کہ جو اس پر اپوزیشن کی ان پر تلقید آئی وہ ایکسپیکٹڈ تھی لیکن وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی مجھے یہی لگتا تھا کہ اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمیں پتا ہی ہے کہ تم جس حالوں کو پہنچ چکے ہو اب یوں لگتا ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ شاید ایسا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ فیل ہو چکے ہیں سب کو پتا یہ بری طرح نقام ہو چکے ہیں انہوں نے خود بار بار کہا کہ میں کوئی دودھ کی نیریں بہانے کی باتیں نہیں کر رہا تھا مگر ان کو جو لانے والے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان پاکستان کے جو اکنامک حالات ہیں ان کو بہت اندہ کر دیں گے بہت اچھا کر دیں گے اور ان کا بھی یہی خیال تھا کہ میں نے جو کہ ایک ہسپیٹل بنایا ہے تو میں چندے اکٹھے کر کے اس ملک کو کہیں سے کہیں لے جاؤں گا مگر ہسپیٹل یا چھوٹا ایک پروجیکٹ کرنا چندوں سے ممکن ہوتا ہے کنٹری چلانا چندوں سے ممکن نہیں ہوتا تو بڑا یہ تو خیر میں نے زمنی بات کی مگر جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ انہوں نے اشارہ کس کو دیا میرے حساب سے انہوں نے سبھی کو اشارہ دیا ہے اور زیادہ تار ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ اپوزیشن کی جماعت میں ہیں اور اپوزیشن کی جماعتوں میں بھی سب سے زیادہ ٹارگٹ میاں نواز شریف کی جماعت ہے سر یہ اتنا کیوں گھبرائے میں میاں نواز شریف سے بار بار کہتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیل ہو گئی آنے والے اور خود بلا بھی رہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ خود ہی گھبرائے میں بھی کیوں نظر آتے ہیں مجھے یہ تو نہیں پتا یہ تو نہیں اندازہ کہ میاں صاحب کے ساتھ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی کوئی ڈیل ہوئی ہے یا میاں صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ماں بین کو ایسے معاملے ہوئے ہیں کہ اب ڈائریک میاں صاحب بھی آنکو دیں گے یہ تو مجھے اندازہ نہیں لیکن میاں صاحب سے کیوں گھبرائے ہوئے ہیں یہ ان کو اندازہ ہے کہ میاں صاحب ایک بہت بڑے سٹیک ہورڈر ہیں پاکستان کی سیاست میں اور عمران خان نے جس طرح کی انتقامی سیاست شریف کاندان کے ساتھ اور خاص طور پر میاں نواز شریف کے ساتھ کی ہے اگر میاں نواز شریف نہ بھی اتدار میں آئیں اور شباز شریف آ جائیں یا ان کی فیملی کے کوئی اور شخص آ جائیں یا پی پس پارٹی آ جائے تو ان کو یہ اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا ہوگا چونکہ جس طرح کی انتقامی سیاست انہوں نے نہ صرف پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کی ہے بلکہ پی پس پارٹی کے ساتھ بھی کی ہے اور اپنے ہر مخالف کے ساتھ کی ہے چونکہ بنیادی طور پر یہ بہت چھوٹے ذرب کے چھوٹے ذہن کے اور بہت ہی چھوٹی ذہنیت کے انسان ہیں تو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے جب ان کے ساتھ کوئی انتقامی ہربے سیاسی طور پر کیے گئے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت گھتا رکھ رہے ہیں اور سر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا جو ہے وہ نیگٹیو خبریں پھیلارہا ہے میڈیا سب کو پریشان کر رہا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ٹی وی چانلز ہیں وہ تو فلی ان کے کنٹرول میں ہیں پھر بھی یہ میڈیا کے اوپر الزام لگاتے رہے سار ساتھ انہوں نے کہا کہ جی کوئی نہیں مہنگائی بھی اتنی نہیں ہے بلکہ شاید انہوں نے کینیڈا اور دوسری جگہوں کے نام بھی لیے کہ وہاں پہ بھی جو ہے اسی طرح سے کووٹ کی وجہ سے پریشانی ہے تو کہاں تک آپ ایگری کریں گے کہ واقعی میں پوری دنیا میں یہ پرابلم ہے اور یہاں پر تو یہ کہہ رہے ہیں سستہ ترین ملک ابھی بھی بتا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے کینیڈا کبھی ذکر کی اپنی تقریب میں انہوں نے کہا کہ کینیڈا میں اس طرح کی اب مہنگائی ہونے جا رہی ہے کہ عوام تک یعنی کینیڈین عوام تک یعنی ہم تک چالیس فیصد جو ہیں قیمتیں بڑھ جائیں گی لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی انفلیشن ہو رہی ہے میں ایسے اتفاق کرتا ہوں کووڈ نے پوری دنیا کو بے حال کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے ملکوں میں کینیڈا میں خاص طور پر حکومت نے اتنی عمداد بھی عوام کو دی ہے کہ جہاں وہ انفلیشن ہو رہی ہے جہاں اللہ کرنے کی استطاعت بھی عوام میں ہے کسی طرح بھی یہ پاکستان کو باہر کے ممالک سے کمپیر نہیں کر سکتے ان کا بار بار ہر تقریر میں یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کریکٹر انہوں نے پوری دنیا کا دورہ کی ان کو پوری دنیا کا پتہ ہے ان کو پوری دنیا کا کک پتہ نہیں ہے ان کو اپنی دنیا کا بھی پتہ نہیں ہے بدکسمتی سے دیکھئے جو پاکستان کے حالات ہم یہاں پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں جس طرح کا ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ گھر رہا ہے وہ یہ پوری دنیا سے اس کا مقابلہ کیوں کرتے ہیں یہ صرف بھارے سے ہی اس کا مقابلہ کر لیں بنگلہ دیش سے ہی اس کا مقابلہ کر لیں اپنے ہی ریجن کے ملکوں سے اس کا مقابلہ کر لیں اور بھارے سے مقابلے کرنے کا تو ان کو ویسے ہی بڑا شوق ہے تو پاکستانی روپیہ جو ہے ڈالر یو ایس ڈالر کے مقابلے میں اس وقت ہم سن رہے ہیں کہ ایک سو اسی ڈالر سے بھی اوپر جا رہا ہے جبکہ بھارت میں یہ پچھتر چھتر ڈالر کے آس پاس ہے تو آپ اسے ہی اندازہ کر لیجئے کہ دگنی سے بھی زیادہ اڑھائی گنہ سے بھی زیادہ پاکستان اگر بھارت کے ساتھ ہی کمپیر کریں تو یہ روپے کی قدر گری ہوئی ہے تو اس ساری صورتحال میں ان کا بار بار اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا وہ بالکل بیکار ہے اب ان کا یہ کہنا جی کہ ہم کرزوں میں دبے ہوئے تھے جب یہ حکومت آئی تو کون سی حکومت پاکستان کی ریسنٹ ٹائمز میں ایسی نہیں ہے جن کے پاس کرزوں کا بوجھ نہیں تھا ان کے تو بہت بڑے بڑے دعوے تھے کہ میں یہاں پر فیکٹریاں لگا دوں گا ایک کرون نوکریاں دے دوں گا اتنے لاکھ گھر دے دوں گا یہ سارے کے سارے جو دعوے تھے یہ بالکل بے بنیاد ثابت ہوئے اور مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ جو ان کو لائے تھے یعنی اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی تھی ان کو ان سے امیدیں بھی تھی ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو بڑے عزمودہ سیاسی خاندان ہیں اس کے بعد ایک نئی ہوپ ہے ان سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ نئی ہوپ جو ہے یہ کوئی ہوپ نہیں ہے یہ ایک بیکار ببل نکلا ہے یہ شخص نہیں تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان سب کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ کس طرح اس سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے اور ان کو چھٹکارے کا ان کو اقتدار چھوک دینے کا واضح طور پر کہہ دیا ہے تو اسی لیے یہ لینگویج آپ کو ان کی تقریب میں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے اور صاحب پتہ چلتا ہے کہ ان کی بے بسی کیا ہے ابھی یہ ہفتہ ہوا ہے جس طرح پردیس خٹک کے ساتھ ان کی نوک جو گئی جس طرح ان کے منسٹر اب استیفہ دینے کو بالکل تحار پھر رہے ہیں تو یہ ساری سورتہ میں میں زمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک ہی بہت بڑی ڈسپوائنٹ ہے ڈسپوائنٹ ہے کہ ایک شخص جس کو ایک آلٹرنیٹ کے طور پر سمجھا جا رہا تھا اس کی پارٹی جس کو ایک آلٹرنیٹ کے طور پر سمجھا جا رہا تھا وہ سب سے زیادہ نلائک پارٹی اور نلائک وزیراعظم بلکل سار اور ان کے تو اب ایڈوائزرز بھی جو ہیں وہ چھوڑ کے جانے لگ گئے ان کو لیکن ایز اپ پرائیم منسٹر ایک یعنی ہیڈ آف سٹیٹ کے طور پہ جو لینگویج انہوں نے استعمال کی اپنی پوری تقریر میں وہ بڑی امبارسنگ لگی لوگوں کو ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے آپ نے کیونکہ انڈیا کا ذکر کیا کہ جی انڈیا کو پسند نہیں آ رہا پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں جو ریلیشن بن رہے ہیں اس سے انڈیا بہت پریشان ہے انڈیا کو پسند نہیں اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے جہاں عمران خان ایک بہت بڑا کارٹون ہے وہاں پہ شیخ رشید اس سے بھی بڑا کارٹون ہے اور کوئی نیا کارٹون نہیں ہے کافی پرانا کارٹون ہے تو اب یہ مطلب کون سے ریلیشنشپ طالبان کے ساتھ پاکستان کے بننے ہیں پاکستان کے جو ریلیشنشپ افغانستان کے یا افغان عوام کے ساتھ ہیں وہ تو بہت ہی برے ہیں میں یہاں پہ طالبان کا ذکر نہیں کر رہا افغان عوام جو ہیں وہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت ہی بڑی نگاہ سے دیکھتی ہے اس میں صرف عمران خان کی سرکار کا معاملہ نہیں ہے لیکن ان کی اقتدار کے دوران یعنی پی ٹی آئی کے اقتدار کے دوران اور یہ جو نیا طالبان کا قبضہ ہوا ہے پچھلے برس پندرہ آگز سے اب طالبان بھی اتنی آنکھیں دکھا رہے ہیں ان کی سرکار کو پی ٹی آئی کی سرکار کو خود طالبان میں افغان عوام کی بات نہیں کر رہا طالبان جن کا قبضہ ہے اس وقت وہاں کی حکومت میں وہ اتنے ان کے ساتھ ناراض ہیں اور ان کو اتنی آنکھیں دکھا رہے ہیں اس کے بعد شیخ رشید کا یہ کہنا جی کہ دنیا کو یا انڈیا کو ہماری طالبانوں کے ساتھ جو دوستی ہے وہ پسند نہیں آرہی پہلی بات یہ کہ طالبانوں کے ساتھ دوستی کوئی بہت امدہ کمپنی کا نام نہیں ہے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑی ہی ہمارے لیے عزاز کی بات ہے کہ طالبان کے ساتھ دوستی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ یہ کمپنی یا اس کا اظہار کرنا بھی اس پہ کریڈٹ لینا بھی ایک اپنی جگہ پر جوک ہے اس کے بعد اگر یہ کریڈٹ لے ہی رہے ہیں تو وہ کریڈٹ ہے بھی نہیں کہیں پہ وہ تو طالبان بھی ان کے ساتھ جانے کو یا ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو برحال شیخ رشید تو خیر میرا خیال ہے وہ ان پہلے چند منسٹرز میں سے ہوں گے جو عمران خان کی برائیاں کر رہے ہوگے جیسے ہی یہ نظام بدلہ تو شیخ رشید تو شاید کہیں جانے والے نہیں ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی گودھ میں رہیں گے عمران خان فور گا ٹائن بینگ اسٹیبلشمنٹ کے گودھ میں نہیں رہیں گے چونکہ یہ بہت بڑی لائیبیلٹی بن چکے ہوگئے ہیں بیچ میں ایک بار عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کل کی سپیچ میں نہیں لیکن کچھ ٹائم پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بغیر تیاری کے آگئے ہمیں اچانک سے گورنمنٹ مل گئی اور ہمیں کچھ ٹائم ٹھہر کے آنا چاہیے تھا یہ بھی اسٹیٹمنٹ ان کا آ چکا ہے لیکن شیخ رشید صاحب کی اگر ہم بات کریں تو آج انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کیونکہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور ہم اسلام آباد جائیں گے گورنمنٹ کو انہوں نے بھی کہا ہے ہٹا دیں گے اور پی ایم ایل ان نے بھی تو اس پہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ بلاول بھٹو کے لیے کہا ہے کہ جب ان کی والدہ آ رہی تھی تب بھی میں نے منع کیا تھا کہ جی سیکیورٹی کا رسک ہے اور اس کے بعد جس طرح سے ان کی شہادت ہوئی اور آج بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے اس طرح کے تریٹس موجود ہیں کہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے کووڈ بھی ہے تو انہوں نے بھی جو ہے بلاول کو یہی آئی ایڈوائز کیا ہے کہ بلاول بھٹو ذرداری جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف نہ آئے تو یہ سچ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی کوئی خطرہ ہے یا یہ بس ایسے ہی روکنا چاہ رہے ہیں دیکھئے خطرہ بخير پاکستان میں سیکیورٹی کا ہمیشہ ہی رہتا ہے اتنے زیادہ پولیٹیکل حالات خطرناک ہیں کہ وہاں پہ کوئی بھی اتل پتل ہو سکتی ہے اس میں تو خب کوئی شک والی بات نہیں مگر اس مرحلہ پر شیخ رشید جس طرح عمران ہان ڈر آ رہے ہیں اسی طرح وہ بھی ڈر آ رہے ہیں شیخ رشید کا پولیٹیکل سٹائل بھی یہی ہے کہ وہ ڈراتے ہی رہتے ہیں چیزوں پہ تو اب اگر بلاول ہوں یا پاکستان کی دوسری اپوزیشن پارٹیاں کسی قسم کا بھی پورٹیس کرتے ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ان کا جمہوری حق ہے لیکن یہ سوال بھی ہے کہ اس پورٹیکس سے وہ کرنا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں چونکہ یہ سرکار تو خود ہی ڈوبی ہوئی ہے کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ آگے یا دوسری قوتوں کے کہنے پر اس گرتی ہوئی دیوار کو مزید ڈکھا دینے کی خاطر سڑکوں پہ باہر نکلنا چاہتے ہیں یا پھر انتظار کرنا چاہیں گے کہ یہ اپنی منطقی انجام تک خود ہی پہنچ جائے یہ والی سرکار جو ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو سیزنڈ اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ یہ سرکار منطقی انجام پر پہنچتے ہوئے خود ہی گرے اس کو گھرایا نہ جائے چونکہ اس کو کسی طرح بھی سیاسی شہید کا درجہ دینا مناسب نہیں ہوگا لیکن شیخ رشید کا یہ کہنا کہ بھئی سیکیورٹی کے خطرے ہیں بے نظیر بیسی طرح مجمع میں ماری گئی تھی کہیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ بھی مجمع میں مارے جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے یا ان کی جماعت کے اتنا حق میں ہے کہ اپوزیشن لیڈروں کے لیے اتنا بڑا سیاسی خطرہ یا جانی خطرہ ہو تو یہ بات اب اپوزیشن کو تیہ کرنا ہے کہ کیا اس کمزور سی دیوار کو گرانے کے لیے انہیں کتنی محنت کرنی ہے کیا سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت ہے یا یہ دیوار خود ہی ڈہ جائے گی دیکھتے دیکھتے ہی لیکن سر ڈیل کی بھی تو بات ہو رہی ہے تو اگر ڈیل ہو جاتی ہے کسی کی تو پھر ان کو سڑک پہ نکلنے کی کیا ضرورت ہے یا دنیا کو دکھانے کے لیے عوام عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے جو ہے گارمنٹ کو ہم نے بھیجا ہے کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ڈیل کی بات تو بہت ساری جل رہی ہے لیکن سوال یہ کہ ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے کیا مسلمی کے ساتھ ہو رہی ہے کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے کیا ان دونوں کی آپس میں کوئی ڈیل ہو رہی ہے چونکہ ان کے بھی تو اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں ان جماعتوں کے لیے اور پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس چکر میں ہوگی کہ اس کو فوری طور پر اقتدار دے بھیا جائے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کہ ان کو پتہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ آفٹر آل وہ بھی سرکار میں آکے کیا کرنے گے مجھے جو لگتا ہے کہ جو جو امپورٹنٹ بات ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی شاید جو جو سوچیں ہیں شاید ان کو بدلنا چاہتی ہے اور ان بدلتی سوچوں کو انپلیمنٹ کروانے کا وقت ہے سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کس طرح ٹیمپریچر کو لوگ کیا جائے چونکہ اس شخص نے عمران خان نے بھارت کے خلاف اور بھارتی قیادت کے خلاف اتنی زیریلی لینگویج بڑھتی ہے کہ اس کے بعد اگر تعلقات آپ نیچرلی ٹھیک بھی کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو افواج کو مجھے یوں لگتا ہے کہ اب اندازہ ہے کہ بھارت کے ساتھ دشمنی مول لے کے یہ آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ بھارت کے ساتھ اس وقت میڈلیس سعودی اریبیا اور امریکہ یورپین یونین یہ آن بورڈ ہے اب بھارت کے ساتھ میس کرنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا ہے اکنومک آلات اتنے برے ہیں کہ ان کو بھارت کے ساتھ ٹریڈ کیے بغیر بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے بغیر کسی قسم کے کوئی چانس نہیں ہے کہ پاکستان میں بیتری آئے اگر کوئی ڈیل ہو بھی گئی ہے تو فرض کیجئے کوئی مسلم لیگ اقتدار میں آتے ہیں یا پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو وہ کیا کر لیں گے پاکستان کے اکنومک آلات کو کیسے ٹھیک کریں گے جب تک بھارت کے ساتھ تجارت نصیدی ہو جب تک بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات نصیدیں ہو تو اس کے لیے انڈیکیشن دینا بہت امپورٹنٹ ہے اسیبلشمنٹ کا پاکستان کی نئی آنے والی سیاسی قیادت کو کہ جناب گو گو اہیٹ آپ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کیجئے چونکہ ہم اب افورڈ نہیں کرتے کسی طرح کا بھی کلیش بھارت کے ساتھ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہی راستہ ہے جو بھی نئی قیادت آئے گی اس کے لیے پاکستان کے جو انتہائی بگڑے ویالات ہیں ان کی راہ درست کرنے کا چونکہ سوال یہ کہ یہ دیل سے آپ اقتدار میں تو آ جائیں گے مگر اقتدار میں آ کے آپ کیا کریں گے آپ کو آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے امریکہ سے یورپین یونین سے بھارے سے کیسے آپ کو مدد ملے انٹل انلیس آپ اپنی فورن پالیسی کو ریلسٹک بنیادوں پر ٹھیک نہیں کرتے اور یہ جو بیان بازی ہے جو مسلسل ساری تین سالوں سے عمران خان کی صورت میں ہندووں کے خلاف نفرت بھارت کے خلاف نفرت چلی آ رہی ہے تو اس کو درست کیے بغیر کچھ بھی امکان نہیں ہے درست کیا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ان کو یہی حرکتیں کرتے ہو اب ان کو تھوڑا سا سنبھل جانا چاہیے اور بھارت کے ساتھ ان کو اپنے ٹرمز بہتر کرنے چاہیے اس کے لیے خاص طور پر جو یہ نون اسٹیٹ ایکٹرز کا نام لیتے ہیں ان کو روکنا بھی پاکستان کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس سائٹ سے ہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں کشمیر میں اور پھر گڑھ بڑھ ہوتی ہے لیکن سر ساتھ ساتھ جیسے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی تو کچھ تھوڑا سا روئیہ سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بدلہ ہوا ہے اور جو عام پبلک ہے وہ کافی بات کرنے لگی ہے کافی بولنے لگی ہے اور ان کی بات کو جو ہے سنا جا رہا ہے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہو رہا فیلال جیسے ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی سنیٹر افنان اللہ خان جو ہیں مشاید اللہ خان صاحب کے بیٹے انہوں نے ایک لائف شو میں جو ہے وہ بیٹھے تھے ساتھ ان کے انیلسٹ میرے خیال ہے اجاز ایوان صاحب تھے جنرل اجاز ایوان ان کو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے اس کپیسٹی میں بات کر رہے ہیں آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب لوگ اس طرح سے بھی سوال کرنے لگے ہیں چاہے وہ آسیم سلیم باجوا ہو یا کوئی اور ہمارے تو ایک تو پرابلم یہ نہیں کہ ہماری جو ڈیفرنس انیلسٹ ہیں وہ ڈیفرنس کے علاوہ ہر چیز کے اوپر اپنا تفسرہ کرتے ہیں وہ اکانومی پہ بھی بات کرتے ہیں وہ ڈیل پہ بھی بات کرتے ہیں تو لیکن اب لوگ بات کرنے لگے آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا پبلک چینج ہو گئی ہے یا یہ کہ اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کچھ سنتے کو تیار ہے نہیں کچھ بھی چینج نہیں ہوا صرف حالات چینج ہو گئے ہیں کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں عوام کو بھی تھوڑا بہت احساس ہو رہا ہے کہ بھئی آفٹر آل کون سا کشمیر ہم ایک انچ تو کشمیر کا لے نہیں سکے کیوں ہم آج تک اپنے ڈالر اس پہ لگا چکے ہیں اچھا پاکستان آرمی کو بھی یہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی اب جو ہمارے جرنیلوں کے بڑے بڑے جو کھاتے ہیں وہ کھل چکے ہوئے ہیں کوئی عوام کے سامنے بات اب سوشل میڈیا کے زمانے میں چھپی ہوئی نہیں رہی کون سا جرنیل ہے جرنیل کیانی سے لے کے مسٹر وہ جو تھے سعودی عرب میں فوجوں کے ایک بارے ایک بار جا کے وہ انچارج بن گئے تھے مجھے ان کا نام بول رہا ہے تو کون سا ایسا جرنیل ہے جس کے باہر اساسین نہیں راہیل شریف جی راہیل شریف تو مطلب صرف مسٹر نوائی شریف کی فیملی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے دبائی میں گھر ہیں وہ تو سب کے ہیں ٹھیک وہ تو اب یہ بات کوئی نہیں کرتا تھا پہلے اتنی کھل کے کہ بھی جرنیلوں کے بھی تو باہر اتنے اساسے ہیں جرنیل تو خیر پاکستان کے پھر بھی ایک بڑا عوضہ ہوتا ہے ایون کرنیلوں کے اتنے اساسے ہیں باہر کے مالک میں تو یہ سب ایک ہمام میں جسے کہتے ہیں رہنے والے لوگ ہیں چاہے پولیٹیشنز ہوں چاہے بیروکریٹس ہوں چاہے یہ جرنیل ہوں تو یہ باتیں سوشل میڈیا کی وجہ سے اب عوام پر کھل چکی ہے اور اب وہ جو ہائپر پیٹیوٹرزم کا ایک تھا وہ بھال وہ بھی اس کا اندازہ ہو گیا کہ اس ہائپر پیٹیوٹرزم سے کیا حاصل ہوگا پاکستان کو مطلب جو پاکستان کے میڈل ایس کے دوست کنٹریز تھے وہی اب پاکستان کے ساتھ نہیں رہے امریکہ جو ایک زمانے تک پاکستان کی سٹریٹیجک ڈیپٹھ سو کالڈ کو کوٹ انکوٹ کو ایک طرح سے وہ اس کو استعمال کرتا تھا یا اس کا بھی خیال تھا کہ یہ ہے انہوں نے بھی کہا کہ بھئی اب نہیں آپ کے پاس سٹریٹیجک ڈیپٹھ ان کے پاس افغانستان کا ریسنٹ کرائیسز آیا تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارے حالات بدل جائیں گے تو امریکہ نے ان سے نہیں پوچھا کوئی کوئی ان کو لفٹ نہیں کرائی تو اس ساری صورتحال میں عوام کو بھی اندازہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے مزید حاصل پر جو باشہور عوام ہے اور جو آہ ہائپر پیٹریارٹیک یا ایک طرح کی کوٹ انکوڑ اندوسنٹ عوام تھی جو آہ جو اس پی ٹی آئی کے آہ نیریٹیف کو مانتی تھی تو انہوں نے بھگت لیا جو ان کے ساتھ روز مرہ کی زندگی میں بھی تھی جس طرح مہگائی بڑھی جس طرح عمران خان ان کے پرسندیدہ لیڈر نے کسی قسم کا کوئی وعدہ پورا نہ کیا تو وہ بھی مایوس ہو گئے جو ان کو نہیں ماننے والی عوام تھی وہ تو پہلے ہی مایوس تھی تو میرا یہ خیال ہے کہ جس چینج کی آپ بات کر رہی ہیں وہ حالات چونکہ چینج ہو گئے پاکستان کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہا انہوں نے گشتہ تین سالوں کے دوران کوشش کی کہ ترکی ہی ہمارا ساتھ دے تو ترکی کی طرف سے دو چار بیانات تو آگئے تھے مگر ترکی کی طرف سے امداد تو میرا خال ہے کوئی پچاس ملین ڈالر کی بھی نہیں آئی تو پریٹیکلی چیزیں لوگوں نے دیکھ لیں عوام نے سمجھ لیں اسٹیبلشمنٹ نے سمجھ لیں کہ اتنا یہ جو خود کو مقبول لیڈر کہتا ہے اس مقبول لیڈر نے کتنے مقبول کام پاکستان میں کر دیا ہے یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ انہی حالات کی طبیلی کی وجہ سے سب لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں اپنے توڑ طریقوں میں سوچ میں طبیلی کرنا پڑے گی بلکل ٹھیک لیکن سارے لاس میں میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ایک فیفٹین میمبرز ڈیلیگیشن جو ہے طالبان کا وہ نوروے گیا ہے اور سارا خرشہ نوروے گورنمنٹ ہی اٹھا رہی ہے ان کو لے جانے کا رکھنے کا جو بھی لیکن وہاں پہ وہ امریکہ یوکے اٹھلی اور دوسری کئی کنٹریز کے جو لوگوں گے ان سے ملاقات کریں گے کیا فیوچر لگ رہا ہے آپ کو طالبان کا کیا ان کو مانا جائے گا کرے گی باقی کی کنٹریز یا صرف ان کو کیا کہہ کے بھیج جائے جائے گا واپس کے جب وہ گئے ہیں اور نوروے نے سارا آرنجمنٹ کیا دیکھئے بات یہ ہے کہ چاہے نوروے ہو یا دوہا ہو جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں دوہا میں بھی تو یورپین کنٹریز کے ساتھ امریکہ کے ساتھ طالبان کے رابطے رہتے ہیں طالبان کے حوالے سے مجھے یوں لگتا ہے کہ پوری دنیا طالبان سے یہ اشورنس لینا چاہتی ہے کہ بھئی طالبان اپنے آپ کو تبدیل کریں اور طالبان بھی کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو اور کھل کے کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ والے اب طالبان نہیں ہیں ہمیں خدا کے لیے پیسہ دیجئے ہمارے ساتھ چلیے ہماری حکومت کو رکنائز کیجئے لیکن جو طالبان کی کیڈرز ہیں سڑکوں پہ جو ان کے پھیلے ہوئے ستر اسی ہزار جو لوگ ہیں جن کے پاس کلاشنے کوف ہیں اور اتھیار ہیں وہ ظاہر ہے راتوں راتوں نہیں بدلیں گے وہ تو اپنی حرکتیں اسی طرح کرتے رہیں گے سڑکوں گلیوں میں بچیوں کو ازادی کے ساتھ گھومنے بھی نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے عام لوگوں کو مارتے بھی دیں گے اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ طالبان جو افہانستان میں فینینشل کرائی سے اس کی وجہ سے جو سڑکوں گلیوں کا طالب ہے وہ بھی اب ظاہر لوٹ مار پہ اتر آیا ہے تو اس ساری صورتحال میں دنیا طالبان سے اشورنس دینا چاہتی ہے کہ بھئی آپ ستر اسی ہزار جو لوگ ہیں آپ پوری افغان گارمنٹ پوری افغان عوام کو میری میری مراد ہے پوری افغان عوام کو یرغمال نہ بنائیں آپ ہمیں اشورنس دیں کہ آپ کو اگر امداد دی جائے تو آپ کی جو آپ تک پہنچے گی امداد وہ غریب عوام تک پہنچے گی چونکہ دیکھئے کوئی اٹھائیس تیس ملین جو غریب اس وقت افغان ہیں اور ان میں سے 50% ایسے ہیں جن کے پاس بنیادی راشن نہیں ہے تو وہ اس وقت کرائیس تو ہیومینیٹیرین کرائیس تو بہت ہے اسی ہیومینیٹیرین کرائیس کو پیش نظر رکھتے ہوئے طالبان کی ویڈرشیپ کے ساتھ دوہا میں بھی لوگ ملتے ہیں اب اس ڈیلیگیشن کو جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں نوروے بھی سپانسر کر کے لائے ہے تو وہ صرف ایک ٹیبل پہ بٹھا کے سمجھ رہے ہیں دنیا اور ان کو ان سے ایشونس لینا چاہ رہے ہیں وہ ایشونس دے بھی رہے ہیں طالبان ایشونس دے بھی رہے ہیں لیکن دنیا ان سے پریکٹیکلی ایشونس لینا چاہی ہے چونکہ طالبان تو ایک لمحہ بھی ایسا ہم نہیں دیکھ رہے جب سے ان کی سرکار آئی ہے کہ وہ دنیا کو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم پرانے طالبان ہیں لیکن دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے کہنے پہ آپ کو کیسے سمجھ لیں پریکٹیکلی چونکہ چیزیں ہمیں نہیں نظر آ رہی ٹرانسلیٹ پریکٹیکلی نہیں ہو رہی کہ آپ خواتین کے رائٹس کا بچوں کے رائٹس کا اور جو دوسرے جو مخالفین ان کے رائٹس کا خیال رکھتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایران میں یہ طالبان کا ڈیلیکیشن نورڈن ایلائنس کے لوگوں سے ملا جن کے ساتھ ان کی شدیل اڑائی تھی پنچیریوں سے ملا ان سے ملنے کے بعد انہوں نے بیانات دیئے کہ ہماری طرف سے پورے امن کے دروازے کھولے ہو دیں تو طالبان تو بار بار یہ ہاتھ گڑ گڑا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں دیجئے امداد دیجئے ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں لیکن دنیا چاہتی ہے کہ مکمل طور پر طالبان سے یہ ایشورنس نہیں جائے کہ طالبان بدل گئے ہیں اب یہ میرا خلص میں کچھ وقت لگے گا طالبان کو ہی ثابت کرنا ہوگا دنیا چونکہ جو کچھ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے نا فانستان میں طالبان کے کیڈر کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کرتے ہیں تو جب تک وہ اچھا نہیں ہوگا میرا نہیں خیال دنیا ان کی بات پہ یقین کرے گی بلکل کیونکہ سر کبھی یہ نظر آتے ہمیں کہ میوزیکل انسٹرومنٹس کو آگ لگا رہے ہیں کبھی دکانوں سے وہ جو دمیز ہیں جس پہ لیڈیز ڈریس ہے کبھی اس کو ڈسٹرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن صرف ساتھ جاتے جاتے میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ٹی ٹی پی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کیونکہ ان کے اٹیکس یہاں بڑھ چکے ہیں لاہور میں بھی بلاسٹ ہوا اس سے پہلے آپ جانتے اسلام آباد پہ بھی اور کئی جگہ پہ اور کہا ہمارے ہمیشہ کی طرح وہی کہا گیا کہ جی بیرونی ہاتھ ہے وہ دب ہاتھ بیرونی سن کا کیا مطلب ہے پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں لیکن یہ کہہ کے جان چھوڑا لی گئی لیکن یہ ٹی ٹی پی والے جو ہیں یہ اس طرح کے ٹیکس کر رہے ہیں یہ کہیں رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی یا یہ بڑھ جائیں گے دیکھئے بات ہی ہے کہ پہلی میں بیرونی ہاتھ جو پاکستان میں ایک یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیرونی ہاتھ ہے ہر چیز کے پیچھے اس کی طرف آتا ہوں کہ چلیے مان لیا اقلمے کے لیے کہ بیرونی ہاتھ ہے دیکھیں وہ ہاتھ تو پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے نا تو پاکستان کی جو حدوں کے محافظ ہیں وہ یا اتنے ہی نلائک اور اتنے ہی ناہل ہیں کہ پاکستان سے بیرونی ہاتھ کبھی باہر جائی نہیں پاتا وہ پاکستان کے اندر ہی رہتا ہے وہ بیرونی ہاتھ اسم ان کے اپنے ہی اندرونی ہاتھ ہے اسی لیے وہ باہر نہیں جا پاتے نا تو اس ساری صورتحال میں اب یہ امید کرنا کہ کیا یہ دھماکے کم ہو پائیں گے مجھے تو امید نہیں ہے اس لیے کہ political instability اتنی ہے اس کے ساتھ financial instability اتنی ہے اور بہت سارے جو ادارے ہیں وہ ایک ساتھ coordinated بھی نہیں ہے پاکستان آہ پاکستان بدقسمدی سے ان ملکوں میں سے ایک ملک ہے جہاں جہاں پر corruption بھی بہت انتہاؤں کچھ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ سب ایک دوسرے پر blame game بھی کھیلتے ہیں لیکن اپنے مفادات کے لیے کوئی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے بدقسمدی سے یہ ایک ایسا سماج بن چکا ہوا تو ایسے سماج میں ممکن نہیں ہوتا کہ stability آ سکے اب ٹی ٹی پی بھی بنیادی طور پر کوئی کوئی مذہبی ادارہ نہیں ہے کہنے کو تو وہ طریقہ طالبان پاکستان ہے کہنے کو تو وہ ایک extremist movement ہے لیکن در ایک اقت وہ business ہے ٹی ٹی پی بھی کاروبار ہے ٹی ٹی پی کا یہ کاروبار ہے کہ ہم suicide bombing کریں گے اگر ہمارے interest نہیں watch ہوتے تو یہ سارے کا سارا جو کاروبار ہے یہ پیسے کا کھیل ہے پورے کا پورا اور اس میں جب تک stability نہیں آئے گی اداروں کی آپس میں وہاں پر coordination نہیں ہوگی تب تک اس طرح کے دھماکے کم نہیں ہوں گے لیکن given circumstances میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ دھماکے کم ہوں گے یا instability کم ہو گی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں شاید اس ہی طرف شیخ رشید صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو آنے سے روکنے کے لیے ہی کہا گیا ہو کیونکہ وہ اس طرح کی صورتحال پہلے بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں جس طرح سے دس سال پہلے جو حال تھا پاکستان کا کہ جگہ جگہ بلاس ہو رہے تھے تو لیکن I wish کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے اور یہ نہ پہلے مزید بہت شکریہ سار کہ آپ نے آج جوائن کیا thank you so much thank you